السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میرے آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آپ اس کو آگے ضرور شیئر کریں میں بڑے ہی پتے کی بات آج کرنے والا ہوں دیکھئے سورہ قحف میں پندر وے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا بطال یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اصحابِ قحف تھے ان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ چار تھے پانچوہ ان کا کتہ تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا مطلب یہ ہے پھر اللہ فرما تھا اس میں زیادہ بحث نہ کرو اللہ تعالیٰ بہتر تعدہ جانتا ہے تو اب میں آپ کو آپ کہیں گے اچانک سے آپ نے یہ کتے کا ذکر چھڑ دیا تو میں آپ کو بہت ہی پیارے انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھئے اصحابِ قحف کے ساتھ جب وہ کتہ چلا تو اصحابِ قحف نے اس کو کئی مرتبہ اپنے پاس سے بھگا دیا مگر وہ بالکل بھی کیا کیا وہاں سے نہیں گیا بلکہ وہ ان کے پیچھے لگا رہا لگا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک بار بھی ان پر نہیں بھوکا وہ کون تھے وہ تھے اصحابِ قحف اصحابِ قحف والوں پر وہاں پر جو کتہ تھا وہ ان پر نہیں بھوکا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیکن آج مجھے حیرت ہو رہی ہے حیران کی ہو رہی ہے کہ میرے مولا اصحابِ قحف کا کتہ اصحابِ قحف والوں پر بلکل بھی نہیں بھوکا لیکن آج ایک پاکستان کا شیعہ رافزی تورائی لعنت اللہ علیہم اس پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام کی لعنت ہو جہنمی کتہ ملعون مردود آصف رضا علوی اس نے آج حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کی ہے اور ان کو ایسے نازبہ الفاظ کہیں جس کو سن کر کے ایک مومن کا قلیجہ دہلنے لگتا ہے اس ظالم ملعون نے اسلام آباد کے اندر ابھی جو مجلسے چل رہی ہیں اس مجلس میں بیٹھ کر اس نے گویا کہ اصحابِ قحف کے کتے جو تھا اس سے بھی کچھ درس نہیں لیا اور یہ جنگلی کتہ وحشی کتہ اس نے جانتے کیا کیا اس نے حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے الفاظ کہیں ہیں کہ آپ اس کو سن کر کے آپ کا قلیجہ مو کو آنے لگے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کیا یہ اصحابِ قحف کے کتے سے بھی گئی گزرے ہیں ان کے اندر زرہ برابر بھی ان کے اندر سوچ بوجھ نہیں ہیں ادھر اصحابِ قحف کا کتہ اصحابِ قحف والو پر نہیں بھوکا لیکن آج یہ شیعوں کا پالا ہوا ایک رافزی اور زاکر کتہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے صحابہِ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے میں سارے شیعوں کو یہ نہیں کروں کہ سارے کے سارے شیعہ غلط ہیں بہت سارے شیعہ ایسے ہیں جو کہ صحابی رسول اور اصحابِ رسول کی تعظیم کرتے ہیں مگر یہ جو شیعہ زاکر اس سے پہلے بھی ملعون اور مردود اور خبیص نے یہاں تک کہ صرف ابوکر صدیق کی شان میں ہی نہیں بلکہ یہ اکثر اور بیشتر اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتا رہتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں مر گئے آج وہ لوگ ان کی زبانیں کٹ گئیں کیا ہوگیا ان لوگوں کو جو مفتی آصف جلالی صاحب کے خلاف بکواز کر رہے تھے بڑی بڑے ریلیاں نکال رہے تھے ان کی خلاف ایف ایردج کرا رہے تھے آج وہ کہاں مر گئے وہ لوگ میں کہتا ہوں اگر واقعی وہ لوگ زندہ ہیں اگر وہ قبر میں نہیں گئے ہیں تو میری گزارشیں اٹھ کر آئیں اور اٹھنے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج یہ آصف علوی یہ تو اصحابِ کہف کے کتے کے جیسا بھی نہ بن سکا کاش یہ اپنی زبان کو بند کر دیتا اور اس ذات پر نہ بھوکتا جس کو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقِ اکبر کا لقب دیا اور سب سے اڑی بات یہ ہے کہ مومنوں میں سب سے پہلا مومن حضرتِ ابوگر صدیق رضی اللہ تعالی نے تو ان کی شان میں بکواس کرنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچ لیتا کہ صدیقِ اکبر صرف یارِ غار ہی نہیں بلکہ یارِ مزار بھی ہیں لہٰذا اس کی بکواس کو ہم کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کریں گے اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں ضرور ظلیل کرے گا السلام علیکم یہ ویڈیو دیکھیں سلام علیکم یہ ویڈیو دیکھیں